اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر کے ہیڈون کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا حوثہ نمتی جی تو بیورز آج میں موجود ہوں شاہ فیصل قرونی کراچی میں آج کی ویڈیو بنانے کا جو مین پرپس ہے اس کا جو ہاریا بارشی ہوئی ہیں اس کے بعد جو کراچی کیا جو پرنسٹریٹس ہے ادھر جو موجودہ صورتحار ہے اس کے بارے میں ہم ادھر کے جو موزد شہری ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے تو آج ادھر کے ایک رہائشی ہمارے سر موجود ہیں جی تو سب سے پہلے اسلام علیکم جی شکر و علیہ وسلم کیسے ہیں بھائٹھی گا شکر علم اللہ ہماری ویورز کو اپنا نام بتا دیجئے صرف میرا نام امران بلوچ ہے اور ویسے رہائشی ہوں یہ آکر اور پیپس پارٹی کا عددار بھیوں میں یہاں پہ یو سی پہلے ہماری یہاں پہ سامنے دیرہ تھی ابھی کنورٹ ہو گئی ہے یہ آٹ کے اندر مرڈل ٹاؤن ہو گئی ہے اور روڈ کے اس طرح پہلے جو رہی ہے یو سی بارہن تھی پہلے شا فیصل ٹاؤن کی جو ابھی یو سی ٹھی ہو گئی ہے وہ شا فیصل ٹاؤن کی چلے امران بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں اور یہ آئی ٹھنگ جو بیتھے بھی جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ علاقہ کو بہتر تطریقے سے امران بھائی سب سے پہلے تو جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں کراچی میں جو مطلب جو ہم نے نیوز میں ہماری ویورز نے دیکھا کہ کافی ادھر کے جو انفرسٹرکٹر تھا وہ کل کے سامنے آگیا جو اس کے انتظامیاں کی مطلب جو پول تھے وہ اس نے کھول دیئے تو آپ کا یہ جو اشاہ فیصل کرونی ہے یہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کا کیا مطلب کیا صورتحال تھی بارشوں میں دیکھیں ریالیٹی پہ بات کرنی چاہیے انسان کو کائپ کے اوپر رہے تو اچھی بات ہوتی یہ جو ایریا ہے یہ بیسکلی کی ایم سی ڈی ایم سی آن تو کرتا ہے اس کو لیکن یہ کہ یہ کہ یہاں پر ادارہ ارداروں کے حوالے سے اگر دیکھیں ہیں تو اگر جیسے جیئرمن ہو گیا ہے اس کے بارے ٹاؤن ہو گیا ہے نازم ہو گیا ہے تو یہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے رہے ہیں اور یہاں ان کا اختلاف رہا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ پارٹیاں آپس میں لڑتی رہی ہیں اور نقصان لوگوں کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلیوں کی حالت دیکھنا ہے یہ سب سے پرانا ایریا ہے ایرپورٹ کا فرنٹ ہونے کے باوجود انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے آپ کا سامنے اس کے باوجود اگر دیکھیں گے تو اس ایری کی حالت تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ انٹرنیشنل سیڈی کے اندر رہ رہے ہیں جی جی بالکل میں انٹرنیشنل جو ہو گیا ہوں آپ ہو رہے ہیں کہ یہ مین علاقہ ہے اور اس کی جو روڈ کی جو کنڈیشن ہے یہ تو ایسے مدد دہاد میں بھی شاید میں کہہ سکتا ہوں ایسے ہی ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ روڈوں کی حالت دیکھیں اور گلیوں کی حالت ہیں گلیوں کا سائز دیکھیں آپ کو انفرسٹرکچر نہیں ہے نہیں کوئی نہیں ہے ذاری ٹھیک ہے میں بیسک جو ضروریات ہوتی ہے پانی بجلی گیس وغیرہ ٹھیک ہے سب چیزیں آپ نے دی لیکن ایک حد تک دی لیکن اب آپ یہ دیکھیں آبادی جیسے آپ سے بڑھ لیئے اس حساب سے آپ کو اس کو گین کرنا پڑے گا آپ کو سولیات بھی اسی طریقے سے دینی پڑے گی لوگوں کو اب ایک جہاں گھر تھا وہاں پہ ایک سو بیس جس کا گھر تھا وہاں پہ پہلے چار افراد چی افراد رہا کرتا تھا اب وہاں بیلڈنیاں بن گئی آئی رائز بیلڈنیاں ہو گئی چھے چھے فلور ساتھ ساتھ فلور ہو گئے تو اس حساب سے آپ کو انفرسٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا امران بھائی سیکنڈ یہ چیز ہے کہ یہ جو اس میں جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ کمرشل ہے یا ریزیڈنشل ایریا ہے اور اس میں کچھ ایریا یعنی کہ جسنا فرنٹ ہو گئے کچھ کمرشل بھی ہے اس کے اندر سوری مقصد جو میرے پرپرس صاحب وہ یہ تھا کیونکہ میں نے ادھر ہائی رائز بیلڈنگ دیکھی ہیں جو سلی نا مضرب دو چار گھر ہیں ان کے بعد ہائی رائز بیلڈنگ ہے جو کمرشل بھی ہیں اپارٹمنٹ بھی ہوں گے یہ میرے لئے بڑا عجیب تھا کہ ادھر لوگ جو ہیں انہوں نے دو چار گھر کے بعد ایک ہائی رائز بیلڈنگ ہے جو آپ نے پہلے بات کی کہ ادھر وہ چار لوگ تھے اب ادھر چالیس لوگ رہ رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بالکل اچھا صحیح ہو گئے اچھا اس کے جو نیکس چیز ہے کہ ادھر جو سیوریج کا نظام ہے وہ آپ کیسا دیکھیں سیوریج کا نظام یہاں پرانا ہی ہے کچھ چینج ہوا ہے ابھی کچھ تین چار سالوں کے اندر تھوڑا بود اس کو کیا ہے لیکن بیسک کے اوپر نہیں گئے گا نالے تھے یہاں پر ختم ہو گئے نالا بھی موجود ہے اگر آپ گورنمنٹ کی اگر ڈاکومنٹیشن پر جائیں گے تو نالا موجود ہے لیکن نالا آپ کو ملے گا ملے گا صفائی کے شاید اس کے ہر سال پیسے ملے گا لیکن یہ ہے کہ نالا نہیں ہے نالا نہیں ہے اور اسی وجہ سے جب بارش حالیہ جو ہوئی ہیں تو وہ جو گلییں تھی وہ دریا کا مطلب ایک شکل دریا کا منظر پیش کر رہی تھی کچھ کام کیا ہے انہوں نے سٹ ہے لیکن پانی نگل گیا لیکن آپ یہ دیکھیں یہ روز روز معاملات اس طرح نہیں ہو سکتے ایک دن تو آپ اپنی ساکھوں پر کر سکتے ہیں دوسرے دل تیسرے دن نہیں کریں گا اور پیشے برساتی نالا تھا آپ کا بہترین نالا تھا ائرپورٹ کا پانی اور پیشے سفورہ سائٹ سے اور ملیر کینٹ سے پانی آتے گئے ائرپورٹ کا جتنا پانی تھا ہماری سیریے سے ہوتا ہوا سیدھا ملیر ندی کے اندر جایا کرتا تھا اس کو آپ دیکھیں تو وہ ریلے فاتک کے پاس اس کو ٹن کر دیا گیا ہے اور کس وجہ سے کیا گیا ہے یہ پوچھنا جیسے آپ نے بولا پاسٹ میں چیزیں بہتر تھی اس سے بہتر تھی اس سے بہتر تھی کام نہیں تھا لیکن پھر بھی اس سے بہتر تھی کام نہیں تھا لیکن پھر بھی بہتر تھی حالانکہ یہ اب بہتر ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جیسے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو چیزیں تو بہتر ہونی چاہیے اور یہ اب جیسے آپ نے بولا یہ تو اور بھی مذہب پہلے سے بہتر صورتحال ہونی اس کی ریزن کیا ہے ریزن تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا سیاست کی نظر ہوا ہے یہ علاقہ سیاست کی نظر ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے توجہ نہیں دیا ہماری اس علاقے کی در نہیں دیکھیں آپ ادھر کے مقیم ہیں آپ آوازداری باتیں اٹھاتے ہوں گے تو اس کی کیا گورنمنٹ کی ادھر نظر کیوں نہیں ہے دیکھیں گورنمنٹ میں اداروں میں جاتا ہوں مسائل لے گئے کوشش بھی کرتا ہوں اور حل کی طرف چلے بھی جاتے ہیں اندھی انڈ یہ ہوتا ہے کسی نے کسی پوائنٹ پر آگے اور رک جاتا ہے میں نے آپ سے کہا سیاست کی نظر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا سیوڈیج کا آپ نے بتا دیا اگر یہ مطلب جو بیسک نیٹس ہوتی ہیں پانی کی ہوگئی بیجلی کی وہ ادھر کیا اس کا ہے اسٹریٹا پانی کا دیکھیں یہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے پانی یہاں پہ پہلے ایک ٹائم پہ اچھا تھا وافر مقدار میں تھا آبادی کے لیاز سے پانی اچھا تھا لیکن آہستہ آہستہ پچھلے دس پندرہ سالوں کے اندر ان لائنوں کو جو لائنیں ہمیں دی گئی تھی ان کو پنچر کر دیا گیا میں اس کو پنچر کا لفظ دوں گا کیونکہ کچھ پیسے لے گے کسی نے چھے اٹھ دس ہزار پہ لے گے مین لائنوں کے اندر کنکشن دیدی ہیں ٹھیکے کچھ بیچ میں سوسائٹی ہیں تو آپ کا اس کا آپ نے پانی اگر اپروف کروایا ہے تو آپ اسی لائن سے ہیں آپ نے جو اس ایریا کو جو پانی آ رہا تھا ہے کچھ ایریا ہمارے علاوہ بھی دوسرے ایریاں ہیں ان کو جو پانی جا رہا تھا آپ نے اس کو ڈائیورڈ کر دیا دوسری طرف لیکن اس کو یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ نجائز طریقے سے کیا جائز طریقے سے نہیں ہے جو گورنمنٹ کے اگر اگر ڈاؤمنٹس میں جائیں گے تو آپ کو ان کا وہ نہیں ملے گا کہ آپ سے کہیں کہ پانی ان کو جنات دینا بنتا ہے تو یہ جو آپ نے یہ چیزیں بتائی ہیں ترزاری بات ہے آپ کے افیکٹ کرتی ہوں گی جو پانی شاید پہلے ڈیلی بیسز پہ آتا ہوں کیونکہ ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے تو اب جب یہ آپ نے کنیکشنز اور موور کنیکشنز انہوں نے کر دیا تو اب آپ کے لیے وہ چیزیں ڈیلی بیسز پہ پانی آ رہا ہے نہیں نہیں پانی اب تو بالکل نہ آنے کے برابر ہے جو آ رہا ہے نا جو کیونکہ وال جو ہے ہمارے تھوڑا سا پیچھے ہے والیلیس گیٹ مین کو پر لگا وہاں سے تھوڑا ساگی تک پانی آتا ہے اس کے لیے کچھ شاید ایک دو گھروں کو مل جائے تو مل جائے اور اس کو پر بھی لڑائی ہوتی ہے ایک گھر کو آ رہا ہے کہ دوسرے کو نہیں آ رہا ویقلی بیسز پہ بھی مطلب آپ کے لیے مطلب آپ کو بادل یہ ہے کہ اس کا دیکھیں مین لائنیں جان پر بچھائی جائیں دوبارہ سے ایک لائنیں بھوسیدہ ہو چکی ہے کسی کے اندر کلتے ہیں کہیں سے اگر لائنیں ٹوٹ چکی ہیں یا تو کئی نہ کئی اس کے اندر متی اتنی ہے یا تو کچھرا اتنا ہے پرانی لائنیں بھوسیدہ ہوں اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی اگر آپ پیچے سے پریشر کھلوا بھی دیں تو وہ لائنیں برداشت بھی نہیں کر سکتی اور جیسے آپ نے بولا وہ پرانی لائنز ہیں تو وہ تو برداشت بھی نہیں اور وہ اگر پانی چھوڑ بھی دے تو کنیکشن جب اوور کنیکشن ہوگا تو اس میں وہ ویسے بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہوں اچھا عمران بھائی جو ایک لاس چیز زاری بازہ در رول چھوٹے ہیں بیلڈنگ ہائی رائز بیلڈیں پن گئی ہیں اور کمرشل بھی ہیں تو پارکنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایشوز ہیں ادھر یا کیا پارکنگ تو صفر ہیں آپ بنا ہونے تو پھر کیا اس کا مطلب بہت برا حال ہے یہاں پر پارکنگ کے حوالے سے تو بہت اس کے حوالے سے کام ہم نے کیا بھی ہے لیکن بات بھی پہ آتی ہی انڈی اینڈ میں کہاں کوئی سیاسی نظر ہو جاتا ہی ہے جی شکریہ عمران بھائی جی تو بھی بھر آج ہم جیسے کہ عمران بھائی نے ہمیں اس کے شاہ فیصل کرو نہیں اوور آر کہہ سکتے ہیں کہ کراٹی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بتا دیا ہے وہ لوگ اس طور میں جیسے رہا میں ہم رہ رہے ہیں لوگ چاند پہ مل پہنٹ گئے ہیں اور ہم وہ جو بیسک نیرز آف لائف ہیں اسی ہی ہم اس کے لئے وہ بھی ہمارے پاس جو ہیں اس ٹائم کراٹی کے لوگوں کے لئے وہ بھی میرے اثر نہیں ہیں تو مزید انفارمیشن کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ لیتے ہیں یہ دعاوں میں یاد رکھا ہے کہ مجھے اور عمران بھائی کو اجازت دیتے ہیں اسلام علیکم شکریہ